موسیقی کی سبھی جانتے ہیں کہ آج یہ جو ڈرگز کی وبا ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور خصوصا سکول گوئنگ جو بچے ہیں کالج گوئنگ جو بچے ہیں اور جس جتنا بھی باقی یوث ہیں جو سکول سے باہر ہے ان کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس وبا میں اس نشے کی لط میں تو ہم عشقِ خلاب جو ہے پرزور جو ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی بارہا اس بارے میں بات کی ہے ایڈمیسٹریشن کے ساتھ بھی میں نے بزاتے خود میں نے بہت سے وہاں ٹاکس میں بات کی ریڈیو سٹیشن پہ تو ہم نے پہلے بھی بولا اس وبا کے بارے میں پہلے بھی بولا ہے لیکن اب یہ وبا جو ہے بہت پھیل رہی ہے بچوں میں والدین کو بھی ہم خصوصی طور پہ پہلے ہی میں نے یہاں بارہا مسجد سے بھی والدین کو بھی متعلق کیا ہے کہ خاص طور پہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اپنے بچوں میں جب وہ آپ دیکھیں کوئی ایسی جو گیر معمولی عادت ہیں ان کی عادت بدل رہی ہیں کچھ گھر میں کچھ عجیب وجیب چیزیں ہو رہے ہیں تو ان کو بھی الٹ ہو جانا چاہے تو سب سے بڑی بات یہ جو ہے پہلے والدین کو ہی میں ان کو بھی میں متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا وہ بھی خیال رکھیں تو ساتھ ساتھ ایڈمیسٹریشن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بارہا ایڈمیسٹریشن کو اپنے تعاون کا بھی یقین دلایا پورا پورا تعاون دینے کے لئے ہم تیار ہیں تو ہم نے بارہا ان کو کہا ہے کہ اس وبا کے پیچھے جو ہے اس نشے کی وبا کے پیچھے ان رکھ پیڈلس کے پیچھے آپ پڑھئے ان کو پکڑ لیجئے یہ جو ہے ایک پوری قوم کا تباہی پوری قوم کی تباہی کر رہے ہیں جوانوں میں جو ہے زہر پھیل رہا ہے اور کتنے جوانوں کی ناغھانی موت ہو گئی اس نشے کی وجہ سے تو ہم نے بارہا ایڈمیسٹریشن کو کہا کہ آپ ان کو پکڑ لیجئے یہاں بدروہ میں خاص پر خاص طور پر اس وقت بہت سے ایسی جگہیں بن چکی ہیں کہ جہاں پر یہ جو ہے ڈرکس ایویلیبل کرائے جا رہے ہیں بچوں کو بچوں کو کیا بلکہ ہر نشائی کو جو بھی ہے کسی بھی ایج کا یہاں خصوصی تو کہیں پہ یہ ٹک شاپس پہ کہیں ٹیسٹھال بھی مرکز بن رہے ہیں کہیں اور بھی جگہیں ہیں بس سٹینڈز پہ جہاں بھی کوئی تجارتی مرکز وہاں پہ انہوں نے اڈے جمع لیے ہیں تو میری خصوصی گزارش ہوگی ایڈمیسٹریشن سے ابھی میرے نوٹس میں آیا ہے کہ کچھ ڈرک پیڈلرز جو ہے پکڑے گئے ہیں تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ایڈمیسٹریشن کو خاص کر پولیس ڈپارٹمنٹ کو جنہوں نے ان کو پکڑا ہے لیکن اب یہ جو ہے ایسی بات نہ ہو کہ پکڑ کے تو بعد میں پتہ نہیں چلتا ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ اس میں پورا ان کا چین نکلنا چاہے پورا چین باہر آ جانا چاہے تو جتنے بھی بڑے بڑے یہ یہ اب غیرے خال میں ابھی تو چھوٹے پکڑے گئے ہوں گے لیکن یہاں سننے میں آئے کہ بہت بڑے بڑے مگرمچ ہیں یہاں جو اس بزنس کے پیچھے ہیں تو مہربانی کر کے ایڈمیسٹریشن سے ہماری گزارش ہوگی کہ وہ اس میں بہت سکتی سے کام لیں اور ہمارا جو بھی تعاون چاہے انجمن اسلامی کی طرف سے ہم تعاون دینے کے لئے تیار ہیں ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو ہے کوویڈ کا وہ جو ہے وہ اثر کم ہو گیا بہت خوشی کی بات ہے کہ سکول کالجز وغیرہ بھی کھل گئے ہیں لیکن سکول کالجز کھلنے کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ابر کے آیا ہے کہ وہ جو ہے رہ جو یہ جو ڈینگلرز جن کو بولتا ہے ہر نکڑ پہ ہر گلی میں ہر کچے میں ہر راستے پہ اب جو ہے وہ یہ جو ہے آورا گر جوان بھی ہیں اور بھی ہیں راستوں میں رہتے ہیں ہر وقت رہتے ہیں جب بھی سکول کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے کالج کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو پہلے بھی جو ایڈمیسٹریشن اس سلسلے میں کام کرتی تھی تو ایڈمیسٹریشن سے ہماری گزارش ہوگی کہ ہر ورنہ ریبل پوائنٹ پہ پولیس تینات ہو وہ دیکھیں کوئی ایسا ویسا گنڈا گرداناصر جو ہے جو راستوں میں بچیوں کو تنگ کرتا ہے تو ان کے راستے میں آتا ہے ہم یہی گزارش کریں گی کہ ہر جگہ تائنات کیا جائے تاکہ ان کو پکڑ کے اور ان کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے میری والدین سے بھی گزارش ہوگی اپنے بچوں کا خیال رکھیں خاص کر کسی بھی مسلک سے کسی بھی طبقہ فکر سے وہ تعلق رکھتے ہوں ان کی بچے سب کے یقصہ ہوتے ہیں تو میں والدین کو مذہب ملد والدین کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے موبائل بھی دیئے ہیں بچوں کو سب کوئی دیا ہے لیکن بعد میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں چاہے وہ پڑھائی کے لئے جا رہے ہیں سکول کالی جا رہے ہیں تو راستے میں وہ کیا کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہے والدین نے اور ان کے عداد کو بھی دیکھنا چاہے گھر میں عداد کو بھی دیکھنا چاہے اس میں میں نے ٹاک میں بھی بولا تھا اس میں بہت سے ایسی کچھ ہوتے ہیں اشارے ہوتے ہیں جیسے گھر میں جو ہے بچہ جو ہے اس کی عادت بدل جاتی کمرہ بند کر کے رہتا ہے ہر وقت اس میں جو ہے یہ جو ہے گھر میں عموماً جو ہیں چیزیں چوری ہو جاتی ہیں پیسے چوری ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑے جو ہے اس میں کا اشارہ ہے مالدین کے لئے چہرے کو دیکھ کے بھی پتا چلتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی جو ہے وہ کچھ عجیب سی بینائی ہو جائے ساپ پتا چلتا ہے تو والدین کو بہت کاشیس لینا چاہے ان چیزوں کے بارے میں میری یہی گزارش ہوگی سلسلے میں ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عجمن اسلام اس سلسلے میں کچھ سرنگر سے کچھ ڈاکٹرز کانسلرز کو یہاں پہ بلانے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ جو لوگ جو جو جوان جو اس لط میں فنسے ہیں اور اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہاں پہ کانسلنگ کا انتظام کرایا جائے گا تاکہ وہ ان کو کانسلنگ کر کے ان کو اس لط سے دور کرنے کی آزاد کرنے کی کوشش کریں گے تو جن جن کو انشاءاللہ جب بھی ہوگا تو ہم وہ پروگرام بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جب بھی وہ آئیں گے آپ کو متعلق کیا جائے گا تو ایسے جوانوں کو جو جو والدین جو ہیں اپنے بچوں کو اس لط سے آزاد کرانا چاہتے ہیں انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو ہمارا یہ بھی انشاءاللہ پروگرام رکھا ہے تو جب وہ آئیں گے تو ضرور اس میں جو ہے بچوں کو لا کے اس لط سے چھوڑانے کی وہ کوشش کریں گے ہماری بھی پوری کوشش ہوگی آپ کے جو ہے آپ کی اس سلسلے میں مدد کریں موسیقی